اور ایک کام ہم نے سوچا تھا اور اب ماشاءاللہ میں خاصے آپ بھی صفتہ جعفر صاحب کی شاگرد ہوں گے نہیں لیکن لکھتے تھے اللہ ان کیوں سب ایمان کی صحفتات میں اضافہ فرمائیں ایک کام ہم نے سوچا تھا اور اب آپ ہی کے ساتھ انشاءاللہ شروع کریں گے کیونکہ آپ اس کام کو انجام دے سکیں گے صفتہ جعفر صاحب سے ہم نے بات کی تھی ہم نے کہا تو بہت اچھا ہی ریا ہے ہم نے کہا تھا اس کو کریں گے وہ کام یہ تھا کہ چہاردِ معصومین علیہ السلام کے بارے میں سوز، سلام، مرسی، منقبتیں جن کے بارے میں سب سے کم ہیں ان کے لئے بھی اور یہ نہیں ہے امام حسین کے بارے میں ان کیاں کہ ضرورت نہیں ہے نا ان کے لئے لیکن ایک ایک کر کے کلام جمع کیے جائیں کسی طرح سے حمد جمع کی جائیں ناتیں جمع کی جائیں اور پھر شورا کو باقیادہ کہا جائے کہ اس دفعہ مثال کے طور پر ناتوں کا سنسلہ ہو پھر اس کے بعد کئی مہینے کے بعد مثال کے طور پر اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں کلام نہیں ہے تو کچھ آئیڈیاز دی جائیں تو تاریخ کی چیزیں دی جائیں کچھ نام دیے جائیں یہ ہم نے کہا تھا یہ ہم کریں گے پھر تاکہ ان کے حوالے سے کچھ شورا کلام ہو گیا ہے پھر آخر چیز شروع ہو پھر مثال کے طور پر محسوس ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کے بارے میں کلام کم ہیں تو وہاں پہ شورا کو موٹیویٹ کیا جائے تو پہلا کام جو ہو سکتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں کے جو معاملین میں پڑھنے والے کہ جو کلام ہے جیسا بھی ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ شہری عدبار سے جوشملی آبادی کے سٹینڈر کا ہے کہ نہیں ہے جیسا بھی کلام اس کو جمع کریں تاکہ یہ کہا جا سکے کہ معصومین علیہ وسلم میں سے ان کے بارے میں اتنا کلام جمع ہو چکا ہے یہ ان کے منقبتیں ہیں یہ ان کے بارے میں سوز ہے یا سلام ہے یا مرسیہ ہے جو بھی ہے تاکہ تمام معصومین علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگ غنی ہوں یعنی ایک بڑا کریکشن ہوں ہمارے پاس تو یہ ہم نے ان سے کہا تھا انہوں نے بھی قبول کیا تھا کہ اسو کریں گے پھر انہوں نے سوچا تھا کہ کوئی شہید ہو گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے پر محمد والے محمد صلی اللہ اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مختار پر حملے ہو رہے ہیں اندر سے بھی باہر سے اب باقی یہ شورا کو تذکر دینا چاہیے کہ حضرت مختار کے بارے میں پورے پورے کلام نہیں تو کم سے کم اشعار کچھ نہیں ربائی ہیں وہ زمانے کے دشمنوں کے بارے میں مجھو ان کی خلاف تھے اس زمانے کے دشمنوں کے بارے میں